ہلو فرین آج میں فینلی قطر پہنچ چکا ہوں اور مجھے پہنچ کر کچھ دو تین دن ہو رہے اور تو میں اس کے بارے میں میں بتاؤں گا جیسا میں آپ کو ممبئی میں کہا تھا کہ میں قطر جا کر ایک ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کے لئے کہ اس جگہ پر کس طریقے سے اور کس طریقے سے رکھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں پورا فل ویڈیو بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں بنے رہے شروع سے اور آخر تک ضرور دیکھیں اور لاشٹ میں میں ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں بنے رہے تو سب سے پہلے جب آپ ائرپورٹ پر اتریں گے تو آپ کو سکیننگ کیا جائے گا آپ کا جو ٹمپریچر چیک کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو پھر امیگریشن ہونے کے بعد آپ کو آپ کے آپ سے جو ہوتل بکنگ کا جو پیپر ہے وہ مانگا جائے گا اس کو ریجسٹریشن کرے کے آپ کو بس دیا جائے گا جو بس کا نام کروا ہے جو آپ قطر جب آئیں گے تو اس بس کا نام کروا ہوگا اور وہ کروا بس آپ کو ایک گورنمنٹ ہوتل میں لے کے آپ کو وہاں پہ لے کے جا کے چھوڑ دے گا اور وہاں پر پھر آپ کو ریجسٹریشن کیا جائے گا اور وہاں پہ آپ کا چیک اپ کر کے آپ کو وہاں پہ بلینکٹ وغیرہ دے کر پھر آپ کو کورینٹین کر دیا جائے گا یہ جو قطر کا جو ایک گورنمنٹ موٹل کر کے نام ہے ایک اس کا موٹل کر کے گورنمنٹ اسے سپورٹ کرتی ہے مطلب اس پہ دھیان دیتی ہے اور ہر چیز پہ دھیان دیا جاتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے اور سیکنڈ آپ کو ادھر پہ چودہ دن رکھا جائے گا چودہ دن کے بعد آپ کو تیرہوے دن میں آپ کا ایک لاسٹ چیک اپ ہوگا اور چودہ دن میں آپ کے کمپانی کو آپ کو دے دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنا ورک کر سکتے ہیں اور لیکن آپ کو ادھر پہ ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کو اینی ٹائم یا کبھی بھی آپ باہر نکل رہے ہیں یا کئی بھی سوشل ڈسٹینسنگ فولو کرنا پڑے گا اور ماس لگانا ہوگا جیسے یہ ماس کمپانی دے دیتا ہے اور اس ماس کو آپ کو لگانا ہوگا اگر آپ نہیں لگائیں گے تو اس پہ بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے اور آپ تکلیف میں پڑ سکتے ہیں تو بنے رہے اس ویڈیو میں تو میں نے آپ کو جیسا بتایا تھا شروع میں کہ آپ کو میں ایک ایمپورٹنٹ چیز بتاؤں گا جب آپ ایرپورٹ پر اتریں گے تو آپ کو موبائل ایک نیا موبائل آپ کو دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے اور سیم کارڈ بھی دیا جائے گا قطر میں اور میرے کافی فرنڈ لوگ نے لیے کیونکہ اس چیز کا مجھے ضرورت نہیں تھا کیونکہ آپ میرے پاس ایک انڈرائٹ ہے موبائل ہے تو اس میں احتراز ایپس ڈانلوڈ کرنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ یہ ایک موبائل دے گی اور جو موبائل چائنا زیٹی کر کے ایسا کچھ کمپانی ہے تو وہ دیا جائے گا آپ کو اور اس میں سیم رہے گا اور کچھ ونمنٹ کا نیٹ وغیرہ ہوگا کالنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت خوشکبری ہے تو میں سوچا کیا یہ چیز یہ خوشکبری آپ کو میں بتا دوں تو ٹھینکیو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تو اسی طریقے سے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں تو یہ میرا لاش ویڈیو تھا مطلب یہ آپ کو جان کرے دینے کے لیے اس کے بعد آپ کو ٹوپک پر ویڈیو ملتے رہیں گے اپ ڈیٹ تو ٹھینکیو جیسا آپ ادھر پہ جب کتر میں آئیں گے کورینٹین ہوں گے تو آپ کو یہ سب چیز دیا جائے گا جیسا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ سرف ہے اور یہ کال گیٹ ہے اور اس کے اندر شیمپو ہے اور یہ لکس سابون آپ کو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ سینٹائزر بھی دیا جائے گا یہ دیکھو کتر کا سینٹائزر ہے اور یہ آپ کو ٹیشو پیپر کا ایک باکس دیا جائے گا تاکہ آپ اس کا ساف صفائی رکھیں اور دوسری بات ہے کہ آپ کو اس طریقے سے باٹل دیا جائے گا پانی پینے کے لیے یہ باٹل آپ کو روم میں سرویس رہے گی اور آپ کو اس طریقے سے بیٹ دیا جائے گا اور ادھر واش روم بھی ہے اور بلکل اچھی فیسلیٹی ہے قطر میں یہ گورنمنٹ کے طرف سے ہے اور اچھی فیسلیٹی ہے آپ کو ادھر چودہ دن کورنٹین کیا جائے گا اور کورنٹین سے پہلے آپ کا ایک چیک اپ ہوگا وہ چیک اپ پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو پھر اس جگہ پہ رکھا جائے گا تو پہلا جو آپ کو جو فرسٹ ٹیم رکھا جائے گا ریڈ زون میں رہے گا اس کے بعد اگر آپ کو کچھ سسٹم نظر آ رہے ہیں کرونا کوویٹ کے تو آپ کو پھر اس جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جائے گا پھر وہاں پہ آپ کو کورنٹین کیا جائے گا تو اسی طریقے سے